آج کا سوال پروگرام کو دیکھنے والے تمام دوستوں کو کشامدید سواگت دوستو اس وقت پاکستان میں جگہیں جگہیں لوگ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ حکومت پاکستان نے جو ان سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کرے اور فرانس کے ایمبیسڈر کو ایکسپل کرے اس معاملے میں ہم آج سے نہیں تقریباً دو تین سال سے سن رہے ہیں کہ خادم اسیان رزوی صاحب کی تحریکے لبیگ پاکستان پارٹی فور فرنٹ پہ ناموسے رسالت یعنی کی ہولی پروفٹ کی جو سینٹیٹی ہے اس کے لیے وہ جدو جہد کر رہے ہیں ہمارا آج کا یہ موضوع ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر اشتیاک احمد صاحب نے ویلکم ٹو در پروگرام سر بہت بہت شکریہ اروند سر آپ اس سارے پروٹیسٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس نعرے کو بڑی بلندیوں تک پہنچایا انچائیوں تک لے کر گئے کہ گستا کے رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ خادم اسیان رزوی صاحب نے یہ نعرہ بلند کیا اور آج ان کے بیٹے ساد رزوی اس نعرے کو لے کر تحریکے لبیگ پاکستان کو لے کر آگے چل رہے ہیں تو بہت سارے پاکستانیوں کی نظر میں انفیکٹ مجورٹی کی نظر میں تو وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں مگر دنیا اسے کس طرح سے دیکھ رہی ہے دیکھیں دنیا جیسے دیکھ رہی ہے وہ تو یعنی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر یہ پاکستان اب کہاں جائے گا تو دنیا جو ہے وہ تو ایک اسی سسپنس میں ہے نا کہ اب پاکستان میں نیا کیا ہونے والا ہے کیا یہ ایکسپلوڈ کر جائے گا امپلوڈ یعنی اندر سے یہ کر جائے گا یہ اس قسم کا ڈر در کہلیں یا کنسرن دنیا میں ہے کہ یہ پاکستان کا ڈریکشن کیا بن رہا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ ڈریکشن کی ہسٹری تو آپ جانتے ہیں افغان جہاد کے زمانے میں یہ وہاں پہ بھیجتے تھے اپنا مجاہدین وہ ختم ہوا تو کشمیر کے اندر مجاہدین چلے گئے جب وہ کامیاب نہیں ہوا تو پاکستان کی انٹرنل پولٹکس میں جو نیا فیکٹر ڈیویلپ ہوا وہ یہ تھا کہ افغان جہاد کے بعد دیوبندی فیکٹر پاکستان کا بیکگراؤن میں اور بریلوی فیکٹر جو ہے you see most پاکستانیز are sunni muslims sunni muslims میں جو سب سے بڑا گروپ ہے وہ بریلوی ہیں اور ان سے جو زیادہ politically active تھے نا وہ وہ گروپ تھا دیوبندیوں کا جو جبیت علمہ ہند سے ٹوٹ کے مسلم league کے ساتھ آیا تھا اس قسم کی لیکن اس background میں ہم نہیں جاتے بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آپ کو پتی ہے کارٹون فرانس کے اندر رسول اللہ پہ بنائے گئے جس پہ بہت اتجاد ہوا اسلاموفوبیا کا اپنا بات کی گئی عمران خان نے اور باقیوں نے کہ یہ غلط ہے یو این نے اور اردوگان نے ترکیش جو تھے ہیں پریزیڈنٹ انہوں نے بھی خاصی ایکسٹریم زبان استعمال کی فور پریزیڈنٹ میکرون آف فرانس تو اس کی background تو آپ کہہ سکتے ہیں global ہو چکی ہوئی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ فرنس جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری یہ values جو ہیں یہ sacrosanct ہے they cannot be violated لیکن اور ہم جو لوگ اس کے خلاف جائیں گے ہم ان کے خلاف action لیں گے اور انہوں نے action بھی لیا ہے لیکن پاکستان میں جو کہ ہمیشہ front پہ ہوتا ہے ان باتوں میں وہاں پہ یہ دوبارہ demand شروع ہوئی کہ آپ french ambassador کو expel کریں french goods جو ہیں پاکستان میں نہ بکیں تو پاکستان حکومت نے november two thousand and twenty last year میں the late خادم حسین ریز بھی اب تو وہ فوت ہو گئے ہیں ان سے جو بحل agreement ہوئی تھی کہ by february two thousand and twenty one we will ensure that the french ambassador has left یہ بھی انہوں نے شاید کوشش کی ہوگی کہ فرانس والے مافی مانگ لیں یا apologize کر لیں اس دوران لیکن لگتا ہے وہ نہیں ہو سکا ٹھیک ہے تو اب جب فیبرری آیا تو پھر بات شروع ہوئی تو گممن نے دو مہینے اور مانگے تھے وہ اب ختم ہو رہے ہیں بیس اپریل کو ٹھیک ہے تو خادم حسین ریزوی is dead his son حافظ ساد حسین ریزوی has taken over اور وہ جو نعرہ آپ نے بتایا ہے اسی کے مطابق انہوں نے پھر لوگوں کو mobilize کیا ہے اور بہت لوگ لگتا ہے کہ آگئے ہیں ایک بات میں بتا دوں کیا یہ مجورٹی آف پاکستانی جیسے سپورٹ کرتے ہیں اس سپورٹ کی ڈیفنیشن کیا ہوگی میرے حال سے ہزاروں لوگ آ چکے ہیں بزاروں میں شاید لاکھوں آ چکے ہوں لیکن مجورٹی آف دو پیپل carry on their life as it is تو vast مجورٹی کا کیا opinion ہے we don't know but جو ہوتا ہے نا موب موب کی پاور جو ہے وہ ان کے پاس نظر آتی ہے اس وقت اور state کی جو rate ہے وہ openly defy ہو رہی ہے میں نے پولیس افسروں کو مار پٹتے دیکھا پولیس نے بھی ان کو اپنا لاتھی چارج کی ہے تو یہ ڈنگ ڈانگ battle کئی جگہ پہ ہو رہی ہیں ایک جگہ پہ اور وہ ریل لگتی ہے کہ وہ جو ہوتی ہے نا armored car کے حسن نصار صاحب نے ان کے حق میں بات کر دی ہے تو یہ ایک unexpected development ہے کیونکہ لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی موجودہ government کو openly defy کرنا چاہتا ہے اور ایک کوئی اس قسم کی ایک اینرکی chaos کی طرف پاکستان جا رہا ہے آپ نے کہا کہ ایک mob certainly اس وقت تحریک الابیت پاکستان کے ساتھ دکھائی دیتی ہے مگر وہ سارے لوگ ہیں پاکستان کے نہیں یہ آپ نہیں کہہ سکتے سر میں نے آج سے بہت سال پہلے سلمان تصیر صاحب کی جب ان کی ڈیت ہوئی تو دیکھا کہ ان کا نماز جنازہ پڑھانے کے لئے کوئی مولوی تیار نہیں ہو رہا تھا اور مونتاز قادری جی سکس نے ان کا قتل کیا اس کے نمازے جنازے میں لاکھوں کا مجمع ہے وہ ویڈیو آج بھی یوٹیو پر موجود ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی مجورٹی انہیں سپورٹ نہیں کرتی ہے خادم حسین رزوی صاحب جب کال دیتے ہیں کوئی بھی دیتا آجاتے ہیں ان کی کال پہ وہ ہزاروں لاکھوں میں ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان اس ڈو ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی ملین کچھ علاقوں میں شاید نہیں بھی ہوتا یہ تو جہاں جہاں ان کے انفلنس ہے وہاں یہ لوگوں کو لے آتے ہیں ان کے کیڈرز ہوں گے ان کے نیٹورکس ہوں گے تو وہ تو ایک دم موبیلائز ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑا گروپ یہی ہے بریل ویوں کا تو اب میں دیکھا جو ان کے اندر فیکشنز بھی ہیں وہ مول ویوں نے بھی ان کو سپورٹ کی ہے اور اگر حسن مسار صاحب نے بھی ان کے حق میں بیان دے دیا تو خاصی براڈ ان کی سپورٹ ہے میں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں مجوریٹی سینٹیمنٹ ون وے اور دا ادر یہ لوگ کیری کر رہے ہیں یہ بات درست ہے لیکن میری جو ایک اور انیلیٹیکل بات تھی نا کہ موسٹ پیپل جسٹ آنٹ بودھرد دی میں نوٹ دی مائیڈ بی سمپیتھیک تو بلکہ میں نے کئی لوگوں سے سنیا کہ دیکھیں پانچ گھنٹے لگے ہمیں اپنے گھر پہنچتے ہوئے ہمارے بچے سکول سے واپس نہیں آسکے لوگوں کے ساتھ تو یہ بہت نیوسنس بھی ہے گیس کی سپلائی رک گئی ہے ہسپتالوں میں لوگ اپنے وہ کیا کہتے پیشن نہیں لے کے جا سکے تو وہ فیکٹر بھی ساتھ ساتھ ہے تو ساری دنیا تو ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی لوگوں نے اپنا گھر چلانا ہے روز کا یہ چند لوگ ہوتے ہیں چند کی اب 220 ملین میں چند کن گو انٹو کتنے لوگ یہ موبلائز کر کے لے آئے ہیں وہ لاکھوں میں ہوں گے سارے پاکستان میں دنیا اس طرح سے دیکھتی ہے کہ ان کے مخالفین تو وہاں اگر لاکھوں میں ہیں تو یہاں تو سو لوگ بھی نہیں کھڑے ہیں جو یہ کہیں اور کھل کہیں کہیں جب کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ اس فرنج گروپ کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ کسی میں یہ ہم آپ کی ڈیمانڈز کو پورا کر دیں گے اور فرنچ ایمبیسیڈر کو ایکسپیل کر دیں گے تو سٹیٹ کی رٹ تو اسی دن چیلنج ہو گئی تھی آج تو سٹیٹ کا جنازہ نکلا ہے کچھ لوگ یہ کہیں گے بات یہ ہے کہ میں آپ نے اسے فرنج نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں یہ ایک سب سے بڑا اسلامیس گروپ ہے پاکستان کا اور ان کے جو کیڈرز ہیں جو ان کو وہ لے آتے ہیں وہ سب سے بڑا گروپ یہی ہے جتنے بھی ویسٹن میڈیا پاکستانی اورجن میں تو یہ سارا اندر سے جانتا ہوں فرنج یہ کہہ دیتے ہیں because what else can they say it's not a fringe group یہ political religious group ہے جو کہ election بھی لڑتا ہے پاکستان میں اس بھی ساری کو انہوں نے call دیا تھا کہ ہم دھرنا لگائیں گے کیونکہ گورنمنٹ ہماری demand میٹ نہیں کر رہی ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسور تو گورنمنٹ کا ہے کہ انہوں نے ایک را چلتے بندے کو اس کی گاڑی کو روکا اور اس کو arrest کیا اور بے وجہ arrest کیا اس کے پاس کوئی اس کوئی کسی سے لڑائی نہیں کر رہا تھا اور اس کے بعد میں اس کا ردیعمل ہے یہ سارا یہ تو state کی غلطی ہے دیکھیں یہ دونوں positions ہو سکتی ہیں کہ کیونکہ اب 20 April آرہا تھا تو یہ اسے کہتے ہیں preemptive action کہ آپ بقت سے پہلے ان لوگوں کو arrest کر لیتے ہیں ساری دنیا میں یہ administrative steps ہوتے ہیں جو اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو وہ اگر اور بھی زیادہ کیا کہتے ہیں انرکی اور chaos پیدا کر سکتے ہیں تو حکومت نے اگر preemptive action لیا ہے تو اسی سوچ سے لیا ہے نا کہ ان کے key جو leaders ہیں ان کو اندر کر دو شاید اس سے یہ movement ختم ہو جائے یا سب کم اتنی زیادہ نہ بڑھ سکے تو یہ state کی decision ہوگی to preemptively act before things get out of control لیکن لگا ہے کہ ان کے arrest کی وجہ سے جو یہ تحریک love back ہے وہ اپنے لوگوں کو باہر لے آئے ہیں اور state کو پھر defensive پہ جانا پڑ رہا ہے تو ultimately تو بات یہ ہے کہ یار میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ ساری علماء کی مومنٹ کو use ہمیشہ state کرتی ہے آپ اگر as leaders of پاکستان you know prime minister اور یہ ایک ایسی زبان استعمال کریں گے جو اسلامی لابی کو پلیز کرتی رہتی ہے ہر وقت تو آپ ان کو encourage ہی کر رہے ہیں you might be scoring some brownie points but ultimately this is the situation عمران خان بیٹھ کے یہ problem face کر رہے ہیں میں تو نہیں نہ کر رہا اگر آپ ان کے پاس وہ کیا کہتے ہیں understanding نہیں ہے کہ یہ پاکستان کو کس direction میں لے جانا چاہتے ہیں اگر آپ جیو ایکنومکس کے چکر میں آ گئے ہیں تو very very good i think that's a very sane very rational decision but not have peace and stability in پاکستان simple پاکستان کے best interest میں یہ ہی ہے کہ اب انہوں نے ان کو arrest تو کر لیا باقی بھی round up کریں اور اس movement کو ختم کریں the state must show that its will prevails political science کا basic اصول ہے that the state cannot tolerate competing powers centers of power simple ایک state کے اندر دو centers of power نہیں ہو سکتی ایک ہی ہوتی ہے اور اب وہ challenge ہوئی ہوئی ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا یا یہ expel کر دیں پھر french ambassador کو اور اس کے consequences کچھ اور ہو سکتے ہیں وہ بھی تو choice ہے نا government کے پاس after all انہوں نے وعدہ تو کیا تھا نویمبر میں اور پھر extension ان سے مانگی تھی تو قائے کے لیے مانگی تھی کہ ہم اس دوران اس کو expel کر دیں گے یا ہو سکتا ہے انہوں نے پھر کوشش کی ہو کہ وہاں سے کسی قسم کا بیان آجائے جو reconciliation کی طرف ہو وہ نہیں آیا government نے deal کی تھی سر government نے deal کی تھی نومبر میں tlp کے ساتھ کہ ہم اس مسئلے کو parliament میں لے کے جائیں گے پھر پوری پارلیمنٹ کی منظوری کے ساتھ ہم فرنچ ambassador کو expel کریں گے تو نہ ہی تو مسئلہ یہ پارلیمنٹ میں ابھی تک نہیں ہے اپنے اس پورے ناموس رسالت کے ایشو کو لے کر جو کی ہر مسلمان کے دل کے بے حد قریب ہے یہ ایک طرف تو پاکستان کے فرن منسٹر شاہ محمود قریش صاحب جرمنی میں ہے اس وقت اور انہوں نے کل ایک بیان بھی دیا کہ پاکستان کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ اب تبدیل ہو کر ایکنومک پرائیورٹیز میں ہم لے کر جانا چاہتے ہیں تو یہ تو ایک خوشائن بات ہے مگر آج جرمن انویسٹرز اور وہاں کے ایمبیسیڈر کیا سوچ رہی ہوں گے جب یہ پاکستان ایمپلوڈ ہوا ہوا ہے اندر سے ظاہر ہے جہاں پہ یہ ایمپلوڈ ہوگی لائن آرڈر نہیں ہوگا کیا ہوگا اینرکی ہوگا کوئی کیا کہتے ہیں پاگل کتہ تو نہیں جرمن کو کٹا ہوا کہ وہ یہاں پہ آکے انویسٹ کریں گے تو یہ تو پاکستان کی گورنمنٹ کا یا سٹیٹ کا فیصلہ ہونا ہے کہ اگر انویسٹ ہے کہ انہوں نے وعدہ تو کیا تھا اور وہ وعدہ انہوں نے نہیں پورا کیا جو پروسس تھا کہ نیشنل اسیمبلی میں پارلیمن میں ڈسکشن ہوگی وہ بھی نہیں ہوئی تو تحریک لبیق والے ان دیٹ سنس آر آن در رائٹ ان ڈیمانڈنگ کہ آپ نے یہ وعدہ لے لو اور بعد میں کیونکہ خادم حسین رزوی صاحب کی ڈیت ہو گئی تو انہوں نے سوچا کہ بھئی اب تو بھئی پرسن انوالڈ تو بات ختم ہو گئی ہے ان کی یہ شاید کیلکولیشن ہوگی کہ مسئلہ ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا لیکن ساتھ حسین رزوی جو ان کے بیٹے ہیں اور باقی جو ان کی تحریک ہے وہ ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ کے وعدے ہیں جو آپ نے پورے نہیں کی ہے تو ان کا کیس بھی سمجھ جانا چاہیے ٹھیک ہے پاکستان کو پاکستان has been at the crossroads many times in its history یہ ایک اور cross روڈ ہے ایک آخری اور ہم مان لیں کہ اگر ایسا کر دے پاکستان تو دنیا کے باقی ملک پاکستان کے بارے میں کیا رائے بنائیں گے انکلوڈنگ جرمنی جہاں اس وقت فرم منسٹر ہیں پاکستان کے دیکھیں جی impossible تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ ambassadors کو expel کاری دیتے ہیں اگر کرنا چاہے تو پھر کر دکھائیں اور تحریک love back جو ہے وہ پھر ان کو celebrate کرے گی لیکن اس کے consequences بھی ہیں ان کی پھر authority اور بڑھ جائے گی اگلے issue کے اندر تو یہ تو پاکستان کی government کو decide کر رہے نا باقی دنیا کے کیا action ہوں گے we don't know کیونکہ میکرون کے action کو canada کے prime minister نے support نہیں تھا کیا i think united states میں بھی کہا گیا تھا کہ there are limits to freedom of expression اور UK میں بھی کچھ اس قسم کی بات ہوئی تھی کوئی uniform policy نہیں ہے دنیا کی french جو اس پہ position ہے وہ بہت clear ہے لیکن ضروری نہیں کہ باقی بھی ambassador جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف action لیں so that i'm being fair to everyone کہ فرانس کے action پاکستان اگر چاہے تو expel کر سکتا ہے اس کے consequences vis-a-vis فرانس تو ہوں گے کتنے یورپین حکومتیں ان کے عاق میں اس کے ساتھ اپنے ambassador بلالیں گی that remains to be seen ٹھیک ہے نا لیکن as long as there is no law and order and there is anarchy and the writ of the state is not established i don't think anybody will come and invest in پاکستان that conclusion is absolute آج آپ نے وقت دیا آپ کا بہت شکری ہے سر اگلی دفعہ جب آپ سے بات ہوگی تو ہم گلاس فرمی law کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے بہت میرے بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے اور یہ issues بڑے ریل ہیں پاکستان کی current situation کے لیے اور پاکستان کے future کے لیے peace law and order جب establish ہوگا peace ہوگی تو تب بہت شکری آپ